موسیقی 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 کبھی نفرت سے کبھی نظر ادازی سے اور کبھی غلط فہمی سے میرے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم اس طرح چھوٹی سی کال پہ جناب چودری عبدالگنی کے ساتھ یہاں کٹھے ہوتے ہیں آنے والے دو سالوں میں اسی طرح ہم اپنے بھائی کے ساتھ چلے میری بھائیوں سے بھی گزارش ہے مقتصم جمعہی بھولگا کہ جتنے بھی آپ تشریف فرمایاں کامس کے سپاہ ساوار وہ ست ان کے میں بڑا مشکور ہو اور انہوں نے میں خوش آمدیر کیا تھا میرے ساتھیوں آج اس گلد و بیت کے لیے ہمارے روزان نیڈر کی کال پر اور سید امیر سہنشاہ امیر کاروال جی مہن پر اور مجناز چیز سے بھی جتنی ہو سکی لورن، اڑائی، فتح پور، سنونیا، فونو کرزیر بھی، لیٹر بھی تو کنچ میں تو خیر جو پھائے لیکن اس موسم کی خرابی سے تاثیر منی کے جتنے لوگ آنے والے تھے وہ اس موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں آ سکتے ہمارے جرسے کی جو ورزو بایت ہے وہ یہ ہے کہ راور گاندی جی کو ہندستان کا صدر مقرر کیا گیا آپ کی اپنی طرف سے اپنے دماغ جماعت کی طرف سے اپنے ساتھیوں کی طرف سے دل کی امیائی جائیوں سے ان کو مبارک بات دیتے ہیں اس کے بعد جو لوگ یہاں مجھ سے پہلے بولیں وہ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں تو میرے دینا چیز آپ کے سامنے کیا پہل سکتا ہوں تو اللہ کا فضل ہے یہ اور چوڑی صاحب کی یہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت اور لوگوں کا ان کے ساتھ محبت یہ ظاہر ہو رہا ہے آپ سب کے بھی میرے بھئیو آج ہندوستان کے اندر اور جمعہ کشمیر کے اندر ہم لوگوں کا یہ حال ہے خالی قیسان نہیں خالی مزدور نہیں خالی جو ہے بلوپاری نہیں ہر ایک کے اوپر مصیبت ہے ہر ایک کے اوپر آفت پڑی ہے جب سے یہ سرکار آئی ہے آپ دیکھتے ہو کبھی جی ایسٹی کبھی سی ایسٹی کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے ہر آدمی اپنجا پریشان ہے ہندوستان کے عوام نے شاید یہ چاہا کہ حکومت میں پدراؤ لائیں تو شاید کو اچھا دن آئیں گے اس کے ساتھ جمعہ کشمیر کے عوام میں ایک فیسہ لیا کہ جمعہ کشمیر میں کو پدراؤ لائیں کہ شاید کو اچھا بقتہ لائے گا لیکن اس کے جواب میں صرف پانچ چیزیں ملی اس عوام سب سے پہلے بادر کے اوپر لوگوں کو باریو کے بادر اور فوجین جوان جن کی جانے ترک ہو رہی ہیں جن کی بیوائے ہو گئیں جب بچے یتیم ہو گئیں ماں بچوں سے محروم ہو گئیں بہنیں بہنوں سے محروم ہو گئیں تین سال کے اندر اس کے علاوہ اور کچھ ملا تو آپ خوٹ آپ سوچیں کہ کیا ملا ہے بھائی صاحب جو بھی اندرسطار کے اندر آئے تک ترقی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جترین ایڈویلمنٹ جا بھر ہو رہی ہے یہ اندرسطار میں اسے پہلے اور آئی تک ہوئی ہے اور سب کامرس کی دین ہے کامرس نے کامرس کی زبردست کنواریوں کی پہیا سے ہی یہ پورا اندرسطار کی ڈویلمنٹ جو ہو جو گئی ہے جگہ جگہ ہسپیٹر کھوڑ جو گئے ہمارے پونچ کی پادری یہ جس سے ہسپیٹر یہاں پر بند بند ٹکا ہے سکور جو ہے ایک ایک کلومیٹر کے اندر سکور برہ جابر دیئے گئے ہیں اس پارٹی کے سدر منتر کی بھوئے ان کو موارد بھی بھی جائے اور سب سے پہلے میں چودری صاحب کی قیادت میں راہل ماندی صاحب کو خویلی کانسٹر کی طرف سے بار بار ہم پیش کرتے ہیں کہ وہ پسک پارٹی کی کمان سمالی سامین دامن وقت میں بلکل بنجائش نہیں اور منا میں آپ کے سامنے کوئی زیادہ تکنے کرنا چاہتا ہوں صرف میں آپ سے یہ کہنے گا کہ کانگرس پارٹی جو ہے ایک بہت بڑی پارٹی ہے اس کی بنیاد انیس سو پچاسی میں جو ہے پڑی ہے اور نیروخ خاندان نے اس کی بہت بڑی خدمت کی ہے ستر سال اور آپ نے دیکھا کہ یہ تین سارا دور جو ہے بی جے پی کا جس میں ان کو کمان ملی جس میں جو ہے آپ نے دیکھنی راستر سنگھ ہو بی جے پی ہو ہندوستان کی حالت کیا ہو کے رہ گئی راول گردی جیے وہ بلا مقابلہ پارٹی کے صدر بنیں گے ہم ان کو بارک 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 پیش کرتے ہیں اس تمام برکران کی طرف سے اور خاص کر کے جو آج کی یہ میٹنگ ہے دودھ راستے مہندی سابجیاں نوران اور دیکھیں آپ بیلا بالا ہر جدہ سے یہاں چکڑی بند سے لوگ آئے ہیں ہم تمام کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس بارش بہباری میں اپنا قیمتی قائم دکارا وہ یہاں پہنچے ہم آپ کے شکر گزارے میری آپ بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے جو کاملس ہے اس کا پیغام گھر گھر پنچا رہا ہے ہم نے ملت بھائیوں ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں میرا لیڈر کیا عزیر عبدالدینی جمعوں میں کسی امرجنسی کام کے لیے تشریف فرما تھے انہوں نے جمعوں سے ہی امرقال کی کہ جناب راول گاندی بلا مقابلہ انڈنڈیس میں پارٹلی کے صدر متخب ہو چکے ہیں ان کی مبارک بادی کے لیے ہم نے ایک ورکر مٹن کرنی ہے ان کے اکم کے مطابق میں نے اور بزرگ بھائی نے انہی کے نام پر چتھی لکھر آپ کو کار کی جہاں جہاں تک بھی وہ ہماری آواز پہنچی چوتری گھنی کا نام سن کر آپ لوگ یہاں پر تشریف فرما ہوئے یہ آپ کا پیار یہ آپ کا خلاص چوتری گھنی کے لیے ترمجانی کرتا ہے آپ سے میں گزارش کروں کہ جتنے بھی میرے ساتھی سٹیج پہ آئے انہوں نے مجھے ناچیز کو اپنا نیڈر کہا میرے بھائیو میں آپ کا نیڈر نہیں ہوں میں آپ کا خدودگار میں آپ کا لوکر ہوں آج کانگرس نہ ہندستان میں پاور میں ہے نہ رہیسے جمعو کشمیر میں یہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ پیار ہے جس کی وجہ سے اس بارش اس سردی کے باوجود بھی میں یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھیوں بھی کال پہ آپ یہاں تجریف لائے میرے پاس وہ الفاظ نہیں میں آپ کو شکر ادا کرتے ہیں میرے ساتھیوں ہمارے یہاں آج جو ہمیں کا جو گرزوں قائد تھی سب سے پہلے ہم اس نوجوان ہمارے قائد جناب حون گاندی صاحب کو نبایت بات دیتے ہیں کہ جو پچھلے تین سال سے لگا تار اس فرقہ پرس سرکار کے ساتھ گاؤں گاؤں میں جا کے لگائی لگا ہے اور آج وقت کی اہم ضرورت تھی ہندوستان کی وہ سب سے بڑی جماعت جس نے پچھلے سال سال ہندوستان پہ راج کیا جب ہندوستان میں سوئی نہیں بڑتی تھی ایٹم بند تک بنایا وہ کانگریس ہی تھی جس کی وجہ سے آج دور درہ دوہ کا جاپ میں روڑے لگی ہوئی ہیں وہ سکول کھولے ہوئے وہ بیجوی اور پانی کی سکینے چاہیں گے وہ دبے کچھلے پچھلے تپکاچان کو اپر اٹھانے کے لیے تا تا کہ انہوں نے سکینے بڑھائی اور وہ جماعت تھی جس نے آج تک اس ہندوستان کو ہندو مزہمزک اس جو ہماری سب سے پڑی کمتی سے مائز کو مضبوط کر کے رکھا اس جماعت کا جو قیادت کرنے کے لیے نوجوانا ہے جس کو پورا ہندوستان کی سب ریاستو کے ڈیوگیٹو نے بہت واقع رہے اپنا صدر منتقی کیا اور اللہ کے فضل سے شاید شاید سونہ ستارہ تاریخ کو وہ ٹیک اور کانے میں اس کے لیے ان کو آج کانگریس کی حویدی کانسیشنزی کی طرف سے اور ریاست جمہو کشمیر کے قردیش کے جو ہمارے صدر ہے جناب جی امیر صاحب ہمارے ریاست جمہو کشمیر کی وہ مہا ناسبوت جس نے ریاست کے اندر بھی اپنا دنگا بھی جایا میری مراد گرام نبی میر صاحب گرام نبی آزاد صاحب سے ہے آزاد صاحب جیسے ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے ہم آج ان کی مسائزت سے رام تازی کو مبارک بات دیتے ہیں کہ وہ آج ہماری جماعت کی کمان سمالنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم جمع ہوئے باقی رہا سمال میرے بھائیوں نے یا تفسیر سے روشنی ڈالی حکومت کوئی بھی آئی اس کا سب سے پہلے فرض ہوتا ہے کہ اس ملت کے اس ریاست کے اس حوالت جات کی عمام کے جان و مال اور عزت کا تحفظ کرنا لیکن آج ہماری بدقسم دیا ہے کہ آج ایک ایسی سرکار کے ہاتھ میں ہماری باق دو رہی ہے جو چھوٹے چھوٹے مدے تھا کے ہندو اور مسلمان کا ہندو اور سکھ کا ہندو اور حریجن کا وہ جو سالہ سال ازادی سہلے کا اتنکہ ایک رشتہ بنا ہوا تھا اس کو توڑنے کے لئے کوشہ ہیں اور لگتار کوشہ کی جاتی ہے آج گاہ اور رکھشے کے نام پہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو کھوڑا ریجن برادری سے ہوں کھوڑا مسلمان ہوں کھوڑا کسی بھی مناٹی سے ہوں ان کو قطرے عام کیا گیا آپ نے دیکھ رہے ہیں ڈیلی کل پرسومی بات ہے ایک آدمی کو راجستان کے اندر دن دہارے رم جہاد کا مام دے کے اس کو قراری سے کٹ کے رکھ دیا گیا ہم لانت میں تھے عزیز سرکار پہ جو لوگوں کے مال اور چھوڑی حفاظت نہ کر سکے جو سر سے بڑا فرق سرکار کا ہوتا ہے اس کے علاوہ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے پہلیادی مسئل جو ہیں جو کہ ایک سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سرکار ہمارے ٹیک سے چل رہی ہے وہ سرکار آپ کے اس ٹیک سے چل رہی ہے جو آپ ادا کرتے ہیں ہر صورت میں آپ سے آج مسئلہ جا رہا ہے آج ہندستان میں جی ایس ٹی لگی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مسئل دیتا ہوں یا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے ہر گھر میں دو دو چار چار ٹیلی فون ہیں کہ نہیں موبائل آپ ایک ریچارج کے لئے جاتے ہیں دکھان پہ پچاس روپیہ کا پہلے آپ کو ملتا تھا سنتالیس روپے اور آج کی گیٹھ میں پچاس کا آپ کو انتالی روپے مل رہا ہے کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا یہاں سب کا دور میں بھی ہم نے تھے وہ لوگ کیا تھے ہم اپنے فنڈ سے آپ کو دے رہے ہیں آج اپنے فنڈ کیوں نہیں ہم کے پاس اگر ان کا اپنے فنڈ ہوتا تو آج بھی وہ آپ کو دیتے ہیں چھتے ہیں آپ پہ آج بھی اپنے مزورے نظروں مزورے نظروں مزورے نظروں ان کو پارتے ہیں حقیقت یہ ہے یہ فنڈ آپ کو عام کا ہے اصلی براسطہ آپ ہیں آپ جس کے ہاتھ میں قرم دیں گے وہ استعمال کر سکتا ہے اور ان کو یہ جنر بے کہ یہ چھوڑ دیں نیچے یہ سوچ کہ یہ فنڈ ہمارا ہے اس فنڈ سے بجلی ہم اس کو دینے جو پی ڈی پی کا بکر ہوگا اگر یہی سلسلہ رہا تو کسی گھو میں تمہارے پول نہیں مہتے جائیں گے تمہاری سوڑے وعدے نہیں مہتی جائے گی جب تک وہ انساء پہ مدنی نہیں ہوگا جب تک اس قریب جب تک نہیں مہنچے گا جب تک قریب کا اگ نہیں دیا جائے گا ہمیں ایک زہیر بجھا کے رکھیں گے ہم نے تین سال تین سال شیافت سے مکالے ہم نے تین سال نے دیکھا کہ آپ کسی پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اڑھایا گیا اس عرام کی نیند کی ویعہ سے لوگوں نے آپ پہ وڑ دیا لیکن آپ اگر بھی انسافی کریں گے تو ہمارا یہ اللہ سے وضع عام کبھی خموش دیں بیٹھیں گے کبھی خموش کبھی خموش